فیفا والکپ 2022 کا قرآنی آیات کی تلاوت سے افتتاح کرنے والا قطرین و جوان غانم المفتاح اس وقت دنیا میں بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے غانم المفتاح اپنے آدھے دھڑ کے ساتھ فیفا والکپ 2022 کی افتتاحی تقریب میں اسٹیج پر آئے تو لوگوں میں الگ ہی جوش دیکھنے کو ملا عربی میکزن سبق کے مطابق اس ایوڈ میں شرکت کے بعد اکثر لوگ غانم المفتاح کی زندگی کی کہانی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آئیے ہم ان کی زندگی کے کچھ وہ کہانی سنتے ہیں جو ہم جیسے مردہ دلوں میں جان پھوکنے کا کام کرے گی غانم المفتاح کی کہانی سن 2002 میں ان کی پیدائش کے وقت شروع ہوئی وہ اس وقت ایک بہت بڑی بیماری کا شکار ہوئے اور اس کے سبب اس کے جسم کی اکثر ہڈیاں برباد ہو گئیں یا ایسی نایاب پیدائشی بیماری ہیں جو ولادت سے قبل ریڑ کی ہڈی کا نچلا حصہ مکمل طور پر نہ بننے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے دنیا میں پچیس ہزار افراد میں سے ایک شخص اس بیماری کا شکار ہوتا ہے اس عجیب و غریب بیماری کے باعث غانم المفتاح کو آدھے جسم کے ساتھ زندگی گزارنے کا چیلنج تھا کیونکہ وہ اپنے جسم کی زیادہ تر ہڈیاں کھو چکا تھا اس مشکل چیلنج کے باوجود غانم المفتاح نے ہمت نہیں ہاری انہوں نے اپنے ہاتھوں اور ویل چیر کی مدد سے زندگی کا سفر جاری رکھا انتہائی محنت سے تعلیم حاصل کی اور پھر ایک دن وہ قطر میں اپنے مخصوص انداز کی وجہ سے ایک اہم شخصیت بن گئے اس کے بعد غانم المفتاح کو قطر کا سفیر برائے خیر سگالی مقرر کیا گیا کامیابی اور مسلسل جد جہت کے موضوع پر ان کی کئی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہے جن سے لوگوں میں شفقت اور مہربانی کے جذبات بیدار ہوئے اور ان میں زندگی جینے کی امنگ پیدا ہوئی غانم المفتاح نے ایک ارگنائزیشن بھی بنائی جو جسمانی آوارز کے شکار افراد میں ویل چیئر تقسیم کرتی ہے غانم المفتاح کا سعودی عرب کے ساتھ خصوصی تعلق ہے غانم المفتاح نے اپنے اس خواب کا ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر خانہ کعبہ کا تواف کرنا چاہتے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کے بل خانہ کعبہ کا تواف کیا یہ وہاں پر موجود ظاہرین کے لیے دلچسپ واجیب منظر تھا اس دوران غانم المفتاح کا حجر اسود کا بوسہ لینے کی خواہش بھی پوری ہوئی الشیخ ماہر الوقائلی سے ملاقات کی سعادت میں نصیب ہوئی غانم المفتاح اپنے شدید ترین معذوری کے باوجود اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے دوحہ کے غرافہ قلب میں مختلف کھیلوں خاص طور پر تیراکی میں حصہ لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاحت اور عالمی کانفرنسوں میں شرکت کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کے سفر بھی کرتے ہیں دوستو یہ تھی غانم المفتاح کی کہانی آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں جان کر کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ